آج کی رات ایک عظیم ہستی کی شہادت ہوئی صحابہ میں سے جنہ کا نام ہے علی بن عبی طالب میں اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں نہ کہ کسی اور کا غلطی ہو سکتا ہے تمام صحابہ میں سب سے مظلوم ہستی علی بن عبی طالب سب سے مظلوم ہستی جن کی اولاد کا بچہ بچہ زبا کر دیا خود بھی شہید ہوئے اور آگے نسل بھی سائل زبا آج کی رات اکیس میں روزے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور حملہ ہوا شہید تو پھر دو دن کے بعد ہوئے موت تو دو دن کے بعد واقع ہوئے لیکن اکیس کی رات علی بن عبی طالب بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن حسید بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب بن فہد بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نظار بن معرد بن عدنان بن عوض بن حمیصہ بن سلامان بن عوض بن بوض بن قموال بن قبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہن بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عقر بن عبید بن دعا بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزم بن یلحن بن انعوا بعیزی بن زیشان بن عیسر بن اقنار بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رروح بن فائل بن عابر بن افقشار بن سام بن نوح بن لامر بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل بن قنان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام سلام آج آج مال عجیز آکر میں امیر المومنین کا نصر بیان کروں کہ آج ان کی شہادت کی رات ہے شہادت کا دن ہے کہ جب اہل شام نے الگ حکومت اپنی قائم کر دی حضرت علی کے مقابلے میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا تحتیم کے فیصلے کے بعد اور اس پر خوارج کی جماعت بن گئی الگ ہو گئے جنہوں نے پھر بڑی خوفناک جنگیں کی بڑے زمانے تک وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے اس کی جڑھ ہے ایک عمر بن عاص اور معویہ بن عبی صفیان اور عری بن عبی طالب رضی اللہ ان تینوں کو قتل کر دو فتنہ ختم ہو جائے تو عمر بن عاص اس دن آئے نہیں وہ مصر کے گورنر تھے فجر کی نماز تو جو ان کی جگہ آئے وہ مارے گئے شہید کے کمر پہ جا کے لگا اور کمر چھل گئی لیکن اللہ نے زندگی بچا گئی عبدالرون بن ملجم جو جس نے حضرت علی کو شہید کی یہ آیا ہوا تھا کوفے میں تو لوگوں نے کہا میر المومنین یہ اس کے ارادے اچھے نہیں نظر آتے تو اس کو ہم پکڑنا لیں فرمان لگے تو مجھے برقات کیسے ملے گی میں تو تم میں نہیں رہنا چاہتا میں تو اللہ سے ملنا چاہتا حضرت علی کے ساتھیوں نے بڑی بے وفائی کی اسے میں کروں مظلوم ترین حضرت بسر بن ابی عطاق نے یمن پہ قبضہ کر لیا شام کے لشکر کی طرف سے رضو عبید اللہ بن عباس رضی اللہ کے دو بچے اپنے ہاتھوں سے زبا کی جیسے بکرہ زبا کی آل رسول کے دو بچوں میں سنا میں اس مسجد میں گیا وہیں ان کی قبریں موجود تھیں تو حضرت علی بے قرار رو کے نکلے کہ چلو اہل شام کے خلاف جہاد کریں اور باہر شہر سے کے ساتھ واپس آئے اور اپنے داڑی کو پکڑ کر کہنے گئے تو کب رنگین ہوت ایک دفعہ بیمار تھے تو کہنے گی یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میری موت کا وقت آگیا میں کہنے نہیں تیری موت آئے گی جب اس خون سے یہ رنگین ہوگی جب تیرے سر ساتھی ساتھ چھوڑ گئے تھے شدید قسم کی بے وفائی کا سامن ہوا پھر آگے نسل زباب آپ نے حضرت حسین کا کربراہ تو پڑھا ہو لیکن میں نے جو گلدستہ اہل بیعت کے بعد میں نے جب پڑھا تو جو اس کمبخت ابو جعفر منصور نے آل حسن پہ ظلم توڑے فاللہ میری ہچکی لگ گئی روتے روتے کی ساری اولاد کو آخر پہلی دردناک سزائیں دی دردناک سزائیں دی اور پھر ان سب کو ایک کمرے میں بند کر کے چاروں طرف سے کمرہ ٹائٹ کر دیا ہوا بند کر دی گھٹ کے سارے شہید ہو گئی اس نے تڑک تڑک کے سب اس میں شہید ہو گئی تو فرمانے لگے اس کو پکڑو گئی تو میں شہید کیسے ہوں پھر ایک دن دیکھا کہ لوگ گھر گوا ہے پیرا دی رہے تھے آپ نے کہا کیا کر گئی کہ جی وہ خطرہ ہے پیرا دی رہے کہنے کہ کس سے دی رہے زمین والوں سے آسمان والوں سے وہ کہنے کہ آسمان والوں سے کون دے سکتا زمین والوں سے پیرا دی رہے کہ بیٹا جا کے سو جاؤ آسمان والا فیصلہ کرتا ہے تو زمین ہی پہرے کام نہیں آتے جاؤ فیصلے آسمان سے اترتے زمین پہ نہیں اترتے تو اکیس رمضان کو فجر کی نواز میں اس نے آکے جو واقع وہ سیتا سر پہ لگا تو سر پھٹ گیا تنوار دماغ میں شریف شور بچ پکڑا گیا اب دیکھنا حضرت علی کے اخلاق لوگ کٹھے ہو گئے حضرت زینب کو بتا چلا تو وہ بھاگی بھاگی آئی اور رونے گئی وابتا وابتا تو وہ کہنے لگا لوگ کو پٹی پٹی باندھنے لگے تو وہ کہنے لگا ابن ملجم جتنی مرضی پٹیاں باندھ لو اب یہ مر گئی رہے گا اس تلوار کو ایک مہینہ زہر میں دبو کے رکھا ہے پھر بار کیا ہے تو اس پر تو بڑے سے بڑے حلیم کو غصہ آ جانا چاہئے وہ ہی اس کیمہ اس کا کیمہ کیمہ ہو جاتا اور حضرت علی کیا کہ بھائی اس کے لیے نرم بستر بش اس کو گرم گرم کھانا کھلو اسے تھنڈا تھنڈا پانی پلو اگر میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کرنوں گا مجھے کیا کرنا ہے اور اگر میں شہید ہو گیا تو پھر پہلی یہ بدلانا چاہتا اسے معاف کر اور اگر اسے میرے بدلے میں قتل کرنا چاہو تو پھر اس کو تکلیف نہ دینا بس ایک ہی وات سے اس کی گردن اڑا دینا اسے تکلیف نہ دینا آپ پڑھیں گے نا صحابہ کی صیرت سب سے زیادہ فضائل حضرت علی کے سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ تو ویسی جیسے قلو فیراش تھی سر صحابہ اللہ کے ہاں مغفور محبوب ان میں سے دس مقرر ترین ابو بکر عمر عثمان علی تلہ زبیر سات سعید ابو بیدہ بن جرہ اور عبدالرومان بن عوف پھر ان دس میں سے جو خلفات پھر جیسے ان کی خلافت کی درجہ بندی ہوئی ایسے ان کے مقام اور مرتبے کی درجہ بن لیکن فضائل سب سے زیادہ حضرت علی کے ملتے ہیں اور یہ ایک فضیرت جو حضرت علی کو اللہ کے نبی نے سنائی ہاتھ پکڑ کر یوں اپنے سینے کے قریب لگا کے فرمایا علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو تو حضرت علی رونے لگے میں راض ہوں تو آج کی رات اس ہستی کی شہادت ہے فجر کی نماز میں کا انتقال ہوا جن کو میرے نبی نے ابو توراب کا رقب دیا کہ تو میرے لئے ایسے جیسے موسیٰ کی لئے حارون ہے تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہو پھر آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا فاطمہ تو میں یہ دونوں حسن حسین اور یہ جو سویا ہو گا ہے حضرت علی تو یہ بڑے درجے کے صحابت اور اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے کسی خالص حاشمی کو حکومت نہیں کی کامیاب نہیں ہونے بنو عباس بھی اہل بیعت ہیں لیکن دور سے ان کے پینتیس حکمرانہ آئے پینتیس پینتیس میں سوائے ایک کے سب کی مائن حاشمی نہیں تھی پہلے حاشمی خلیفہ بنے حضرت علی والد کی طرف سے بھی والدہ کی طرف سے اور وہ کہتے تھے دکھا برنگین ہو اور موت مانتے مانتے یہاں تک کہ شہید ہو کے چلے گئے اور دکھوں بھری زندگی گزار سوائے وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْزِ مَوَاقِفِهِ وَقَدْ أَرْخَلْ لَيْلُ السُدُولَهُ وَغَارُ النَّجُومُهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُسَلِّ فِي الْمِحْرَابِ قَابِزًا عَلَى لِحْيَتِهِ يَتَمَلْمَلُ تَمَلُمُلَ السَّلِيمُ وَيُبْتِي بُقَاءَ الْحَزِينُ وَيَقُولُ لِلدُّنْيَا إِلَيَّ تَغَرَبْتِ وَإِلَيَّ تَشَوَّقِ وَإِلَيَّ تَزَيَّنْتِ وَإِلَيَّ تَشَوَّفْتِ آهٍ آهَا من قلة الزاد وبود السفر ووحشة التري آية الدنيا غرّي غيري قد بتدتك ثلاث عمرو کے قصیر ومجلسوں کے حقیر وخطروں کے یسیر آہٍ آه من قلة الزاد وبود السفر ووحشة التری یہ دردوری فریادوں کی روز ہوتی تھی لاتا ایسے تڑپتے تھے جیسے سام کا دسہ تڑپتا ہے اور ایسے روتے تھے جیسے دکھوں کا مارہ روتا ہے شاید ہوگی حضرت حضرق کا حکومت ملی حاشمی کے بیٹے حاشمیاں کے بیٹے چھے مہینے بعد چھوڑ کے دستردار ہوگی پھر بنو عباس کے پینتیس خلافہ میں امین کو حکومت ملی امین کی ماں بھی حاشمیں تھی باپ بھی حاشم حاروم باپ اور زبیدہ ماں زبیدہ حاشمیاں تھی اور حاروم حاشمی تھا مامون اس کا بھائی باندی کا بیٹھا تھا امین زبیدہ کا بیٹھا تھا اور حاروم نے زبیدہ کے پریشر میں وسیعت نامہ امین کے لئے لکھوایا اور بعد میں مامون کہ پہلے خلیفہ امین ہوگا امین کے بعد مامون ہوگا امین کو دو سال کے بعد مامون نے قتل کروا جی اور حکومت پر قفضل کر لی کسی خالص حاشمی کی حکومت نہیں چھے اور امام حسن نے حضر امام حسین کو بلا کے فرمایا کہ میرے بھائی یہ گنسیت کرتا ہوں جب انتقال کا وقت کہ میں نے دیکھ لیا ہے اللہ نے ہمیں نبوت دی ہے ہمیں حکومت نہیں دے حضر حسن کو اللہ نے اللہ کے نبی والی فراست دی تھی امام حسن اس فراست کے مالک تھے جو اللہ کے نبی کو اللہ نے دی تھی وہاں سے حصہ ملاتا فراست عجب عجب بات افرق جب حضر علی نے مدینہ چھوڑنے کراتا کہ ابا جان مدینہ نہ چھوڑ مدینہ نہ چھوڑ آپ اکیلے ہو جاؤ گئے آپ تنہا ہو جاؤ گئے مدینہ نہ چھوڑ تو امین کو مامون نے قتل کروا دی اور پھر اس نے خود بیس سال حکومت لی تو اللہ خالہ نے اہل بیعت کو حکومت سے گندہ ہی نہیں ہونے دیا